کیروز کے سب سے وناشک جنگی جہازوں میں سے ایک ایڈمیریل گارش کو امریکی سمدری سیما کے قریب پہنچ چکا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہائپر سونک مسائل زرکان سیلیس ایڈمیریل گارش کو کو اٹلانٹک نہ سا گیا انتراشتے جل سیما میں رڈار پر دیکھا گیا جو امریکی تڑ سے اتنی دوری پر ہے کہ زرکان مسائل کی مارک شمتہ کی زد میں آ گیا ہے چار جنوری کو روانہ ہوا تھا ایڈمیریل گارش کو ید عبیان کے لیے تیار ہے جنگی جہاز ناٹو کی نیوی گارش کو کو کر رہی ہے ٹریک زرکان ہائپر سونک مسائل سے لیس ہے فری گیٹ بوتن کے مطابق زرکان کو روک پانا ناممکن زرکان کے علاوہ ایڈمیریل گارش کو پر کیلیبر کروز مسائل بھی تیارا جس کا استعمال روس نے کالے ساغر اور کیسپین ساغر سے یوکرین پر حملے کے لیے کیا چار جنوری کو آرکٹک نوسینک اڈے سیورو مورس سے نکلنے کے بعد ایڈمیریل گارش کو کو رویل نیوی نے انگلیش شینل سے گزرتے ہوئے انٹرسپٹ کیا تھا تب ٹائپ 23 فریگٹ ایچ ایمیس پورٹ لینڈ نے روسی فریگٹ کا پیچھا کیا تھا کیونکہ 11 جنوری کو روس کا یہ جنگی جان یوکے کے بیعت قریب پہنچ گیا تھا اس سے پہلے ناٹو سدہ سے پورٹ لینڈ نے بھی اس فریگٹ کا پیچھا کیا تھا پورٹ لینڈ نے ایڈمیریل گارش کو کے ساتھ چلنے والے سکار ٹینکر کاما کا پیچھا کیا حالانکہ کاما اوزریز کے دکشن میں نکل گیا اور ایڈمیریل گاوش کو پشم کی اور مڑ گیا اس کے بعد اوزریز نے فلوریس ٹویپ کے پشم میں قریب 800 میل کی دوری پر رڈار پر فریگٹ کی موجودگی کا پتہ چلا ہے خبرے کی ایڈمیریل گاوش کو دکشنی افریقہ کی اور جا رہا ہے جہاں چینی اور دکشنی افریقی نوسینا کے ساتھ اگلے مہینے روس کی نوسینا یودعبیاز کرنے والی ہے یودعبیاز کے بعد زرکان ہائپر سونک میسائل سے لائس ایڈمیریل گوش کو پھن معصہ کر کی یادرہ پر نکلے گا ایڈمیریل گوش کو پھنیل گوش کو پھنیل گا ایک ہے اور اس پر تینات ہے پوتین کا برمہاست زرکون ہائپر سونک مسائل کیا ہے ہائپر سونک مسائل زرکون کی خوبی جس کی وجہ سے اسے پوتین کا برمہاست کہا جاتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں زرکون ایک ہائپر سونک کروز مسائل ہے زرکون کی رفتار آواز کی گتی سے نو گناہ زیادہ ہے اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے پنڈبی اور وارشپ سے داگی جا سکتی ہے زمین سے داگنے والے ورزن پر کام چل رہا ہے فلحال تو سرفیس سے بھی چل سکتا ہے فلحال یہ سی سے چلے گا یہ مسائل تیس فیٹ لمبی ہے چار سو کلو تک کے وارہیڈ کے ساتھ یہ حملہ کر سکتی ہے چار سو کلو آپ سوچ سکتے ہیں زرکون دو سو کلو ٹن تک کے پرمانو ہتیار کو بھی لے جانے میں سکشم ہے زرکون میں ایک سکرام جیٹ انجن لگا ہے جس کی بدولت یہ اٹھائیس کلومیٹر کی اوچائی تک جا بھی سکتی ہے یعنی سیٹلائٹ سے باہر بھی جا سکتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ سے نو گنا زیادہ تیز یعنی پلک جھپکتے ہی ایک ہزار کلومیٹر کی دوری یہ تیہ کر سکتی ہے اور اپنے ٹارگٹ کو سیکنڈز میں منٹوں میں بھی نہیں سیکنڈوں میں یہ ہٹ کر سکتی ہے تو ری ایکشن کتنا مشکل ہوگا آپ ہی سوچ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں یوکرین کی جنگ سے ایک اور خاص خبر جڑی آ رہی ہے یہ جنگ گیارہ مہینے سے چل رہی ہے گیارہ مہینے کا وقت گزر چکا ہے لیکن جنگ رکھنے کی جگہ ہے اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے فیلحال اب تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہ ڈائریکٹ وار ہے ہائیبریڈ وار نہیں ہے سیدھا وار ہے اور اسی لیے یہ زیادہ وناشکاری بھی ہوتا جا رہا ہے اب اس بیچ ڈومز ڈے بلاک یعنی کی قیامت کی گھڑی سے پرمانو ویجیانکوں نے دنیا کو چیتاونی دی ہے جس طرح سے لگاتار پرمانو دھمکیاں چل رہی ہیں جس طرح سے دنیا بھر میں تیاریاں چل رہی ہیں اس سے قیامت کی گھڑی اور نزدیک آ سکتی ہے ایسا انومان لگایا جا رہا ہے اتنی نزدیک کہ کبھی بھی دنیا پرالے کے قریب پہنچ سکتی ہے یہ انومان لگایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پرمانو یدھو کو لے کر خطرہ اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا جتنا ابھی ہے دنیا پرمانو ویناش کے محانے پر کھڑی ہے اور اس بات کو پتن نے بھی مانا ہے پچھلے سال یوکرین پر روس کی چڑھائی کے بعد جو جنگ لگاتار چل رہی ہے اور جس طرح سے روس کے راشت پتی ولادیمیر پتن نے اپنے پرمانو ہتھیاروں کو ہائی الٹ پر رکھا ہے بار بار موسکو کی اور سے پرمانو ہتھیاروں کو لے کر بیان پر بیان آتے رہے اس کے بعد پوری دنیا میں سمبھاویت پرمانو یدھو کو لے کر دہشک کا ایسا عالم ہے کہ عمومن ہر ایک ملک ہتھیاروں کی ریس میں کود پڑا مہا ویناشک ہتھیاروں کی ہوڑ کے ساتھ ساتھ پرمانو نیتیوں میں بدلاؤ ہونے لگے جس میں اترکوریا کا نام بھی آتا ہے اترکوریا نے تو سب سے خطرناک پرمانو نیتی تیار کر دی اور جاپان اور دکشن کوریا کے ساتھ ساتھ ایران اب پرمانو طاقت یا پرمانو سرکشہ حاصل کرنے کے لیے بیتاب دکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پرمانو ویگیانکوں نے قیامت کی گھڑی میں دس سیکنڈ کا وقت کم کر دیا ہے یعنی اب قیامت کا وقت نبیس سیکنڈ ہی دور ہے دب بولیٹن آف ایٹومک سائنٹس نے منگلوار کو اعلان کیا کہ قیامت کی گھڑی میں بارہ بجنے میں مہج نبیس سیکنڈ باقی ہیں جو اب تک کی سب سے خطرناک استیتی کو درش آتا ہے ڈونزڈے کلوک انسانیت پر خطرے کو دکھاتی ہے گھڑی کو پرمانو ویگیانکوں کا ایک سموہ سیٹ کرتا ہے گھڑی میں رات کے بارہ بجے مطلب قیامت کی رات ڈونزڈے کلوک رات بارہ بجے سے نبیس سیکنڈ پیچھے قیامت کی گھڑی بارہ بجے کے سب سے قریب مطلب ہے کہ دنیا پرمانو خطرے کے بہت قریب سنگٹھن کے ویگیانکوں کے مطابق اب یہ ارجنٹ ماملہ بن چکا ہے اور اس پر دنیا کو جھان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پتن کے نیوکلئر ہتھیاروں کو تینات کرنے کی دھمکی نے سب کچھ دیا ہے اور اب یہ گلوبل خطرہ بن چکا ہے سنگٹھن کے مطابق پتن ابھی بھی ہار سویکار کرنے والے نہیں ہیں اور اگر یوکرین میں پرمانو حملہ نہیں بھی ہوتا ہے تو بھی یوکرین یودھ کی وجہ سے گلوبل نیوکلئر آرڈر بدلنے کی چنوٹی ہے جس میں پچھلے چھ دشکوں میں پرمانو حتھیاروں کو کم کرنے کی کوششیں چل رہی تھی لیکن اب یہ واسطوی خطرے کی اور پڑ چلا ہے دراصل اس یودھ کی وجہ سے دنیا کی دو سب سے بڑی پرمانو مہاشکتیاں آمنے سامنے آ گئی ہیں جن کے پاس دنیا کے سبھی پرمانو حتھیاروں کا نبے فیسدی حصہ موجود ہے اور جن کی ایٹومک ٹکل پرچھوی کو ایک بات نہیں بلکہ سیکھڑوں پارت بیشو کی سب سے پرانی سبھیتاؤں میں سے ہے ہمارے بیچ کئی ہزاروں ورس کا نوبرت ناٹا رہا ہے چار ہزار ورسوں سے بھی پہلے گجرات کے لوتھل پورٹ کے مادم سے مصر کے ساتھ دیاپار ہوتا تھا اور بیشو میں بیبن پریورتانوں کے باوجود ہمارے سمندھوں میں ایک ستھیرتہ رہی ہے اور ہمارا سیوگ نرنتر سودرڈ رہا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں ہماری آپسی سیوگ میں اور گہرائے آئی ہے اور میں اس کا بہت بڑا سریک میرے مطر راستپتی سیسی کے کوشن نیتروتوں کو دینا چاہوں گا اس ورش بھارت نے اپنی جیٹمنٹی اترکتہ کے دورا ایجپت کو اتیت ہی دیش کے روپ میں آمنتر کیا ہے جو ہماری بشیس مطرتہ کو درساتا ہے فرینڈز ارب ساغر کے ایک چھوڑ پر بھارت ہے تو دوسری اور ایجپت ہے دونوں دوشوں کے بیچ سامرک سمنوے پورے ایک شیطر میں شانتی اور سمردی کے لیے مددگار ہوگا اس لیے آج کی بیٹک میں راشپتی سیسی اور میں نے ہماری دیپکشیہ بھاگیداری کو سٹریٹیجک پارٹریشپ کے سر پر لے جانے کا نرنے لیا ہے ہم نے تائے کیا ہے کہ بھارت ایجپت سٹریٹیجک پارٹریشپ پہ پہت ہم راجنیتک سرکشہ آرثک ایمان بیجیانک شیطروں میں اور ادھیک بیعاپک سیوک کا لانگ تم دانچہ بکسیت کریں گے بھارت اور ایجپت دنیا بھر میں ہو رہے آتنگباد کے پرسار سے چنتیت ہے ہم ایک مط ہے کہ آتنگباد مانو تا کے لیے سب سے گمبیر سرکشہ خطرہ ہے دونوں دیش اس بات پر بھی سہمت ہے کہ کراوس بورڈر ٹرزم کو سماپت کرنے کے لیے تھوڑس کاریوائی آوشک ہے اور اس کے لیے ہم ساتھ مل کر انترازتی سمودائے کو سچیت کرنے کا پرہت تک کرتے رہیں گے ہمارے بیچ سرکشہ ایوام رکشہ سہیوگ بڑھانے کی بھی اپار سمبھاونہ ہیں پچھلے کچھ ورسوں میں ہماری سینہوں کے بیچ جوئنٹ ایکسسائز ٹریننگ ایوام کپیسٹی بیلنگ کے کاریوں میں اُلے کھنیے بڑھوٹری ہوئی ہے ہم نے آج کی بیٹک میں اپنے رکشہ اُدیوگوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے اور کاؤنٹر ٹرزم سمندی سوچنا ایوام انٹریلیجنس کا آدان پردان بڑھانے کا بھی دنے لیا ہے ایکسٹریمیسٹ ویچار دھارہوں تتہا ریڈکالیزیشن کو فیلانے کے لیے سائیبر سپیس کا دورپیوگ ایک بڑھتا ہوا سنکٹ ہے اس کے خلاب بھی ہم سہیوگ بڑھائیں گے پرینٹس کوویڈ مہاماری کے دوران ہم نے ہیلس کیر انفرسکٹر تتہا گلوبل سپلائی چینز پر جو دشپرہاو پڑے اس کو قریب سے دیکھا ہے راکپتری سیسی اور میں اس چنوٹی پھونکال میں نیٹکٹ سنگپرک میں رہے اور دینوں دیشوں کے عوشکتہ کے سمائے ایک دوسرے کو تتکال سہائتہ بھیجی آج ہم نے کوویڈ اور اس کے بعد یوکرین سنگرز کے کارن پرہاویت ہوئے فوڈ اور فارما سپلائی چینز کو اس پر بھی مجبوط کرنے کے دشا میں بیاپک چرچہ کی ہے ہم ان شیطروں میں آپسی نیویش اور بیاپار بڑھانے کی عوشکتہ پر بھی سہمت ہوئے ہیں ہم نے مل کر یہ تائے کیا کہ اگلے پانچ برشوں میں ہم اپنے دیپکشیے بیاپار کو بارہ بلین ڈالر تک لے جائیں گے فرینکس کوپ ٹوینٹی سیون کو سفلتا پروک ہوش کرنے اور کلائیمیٹ کے شیطر میں وکاسیل دیشوں کے ہیتوں کو سونیشت کرنے کے پریانسوں کے لیے ہم ایجیپٹ کی سرہانہ کرتے ہیں سہمت راشت تتا انیے انتراشتی فورم میں بھارت اور ایجیپٹ کا لمبا اور بہترین سے یوگ رہا ہے ہم دونوں ہی انتراشتی ویوادوں کے سمادھان کے لیے ڈیپلومسی اور ڈائیلوگ کی آوشکتہ پر بھی سہمت ہے ایکسلنسی میں ایک بار پھر آپ کا اور آپ کے ڈیلیگیشن کا بھارت میں ردائی پروک سفاگت کرتا ہوں میں آپ کو اور ایجیپٹ کے لوگوں کو نئے شال کے سبکامنائی بھی دیتا ہوں بہت بہت دنیواز بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سید نرندر موڈی ریس وزرہ گمورید الہند پردان منتری نرندر موڈی کا سواغ ایجیپٹ کے راشترپتی کا سواغت اور یہ بھی کہنا کہ اب دویک پکشی ہے وارتہ سے زیادہ اب یہ سامرک طور پر بھی اب دونوں دیش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے چاہے وہ راجنیتک ہو سرکشہ کے مدنظر ہو یا پھر آرثک طریقے سے ہو بھارت مصر ساجداری پر پردان منتری نرندر موڈی بولے بھارت مصر سب سے پرانی سبھیتہ بھارت کا پرانا دوست ہے ارب مہا ساغر کے ایک طرف بھارت ہے تو دوسری طرف مصر ہے شانتی سمردی کے لیے مددگار اور دونوں دیش ایک ساتھ اس بات پر ایک جھٹ ہے ایک مت ہے کہ آتاکواد مانفتہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو آگے سامرک نیتی سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر دونوں میتاؤں نے اب سمجھوتا کیا ہے خانہ میں پھر سے فوکس کرتے ہیں روس یوکرین یود پر جہاں 24 جنوری کو ہی روس یوکرین یود کے گیارہ مہینے پورے ہو چکے ہیں تابر توڑ حملے اور بھاری تباہی کے بیچ یوکرین کو نیٹو دیشوں کی سہایتہ اب بھی جاری ہے زیلنسکی کی ایک بہو پرتکشت مانگ وہ تھی ٹینکوں کی وہ پوری ہونے جاری اگر اگر ہم پسچمی میڈیا ریپورٹس کی مانے تو جرمنی نے یوکرین کو لیپر ٹو ٹینک دینے کی منظوری دی دی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جرمنی یوکرین کو فیلحال چودہ لیپر ٹینک دے سکتا ہے پہلے وعدہ چالیز کا تھا لیکن چودہ جائیں گے یودھ میں اترے گا جرمنی کا یودھا بڑھنے والی ہے پتن کی ٹینشن آمنے سامنے ہوگا روس اور ناٹو روس و یوکرین کے بیر تبھائی والے یودھ کے گیارہ مہینے پورے ہو چکے ہیں یوکرین کے شہروں پر روس نے تاور تھوڑ بارودی حملے کیے وائی ناٹو سے مل رہی آرٹیگ اور سینے مدد کی بدولت جیلنس کی بھی پتن کا سامنا وں تینک دینے کی خامی بھڑتی ہے اس کے ساتھ ہی ان سہیوگی دیش کو بھی منظوری دے دی ہے جو یوکرین کو لیپر ٹو ٹینک دینے لیپر ٹینک ملنے 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 لیپر ٹو ٹینک کی آمنتی پر کھلکا نہیں بول رہے تھے یوکرین کو اپنے بھاؤت ہی خطرناک لیپر ٹو ٹینک دینے پر جرمنی اسمنجز پر تھا ایسے میں جرمنی یوکرین کی اس لیپر ٹینک دینے کی مام کو ٹانلے پر گھر گیا تھا کیونکہ پولینڈ بھی اس کی سینہ میں شامل چودہ لیپر ٹینک کو کوئی یوکرین بھیجنا چاہتا ہے لیکن جرمنی کے چانسہ اولاب سالز اس کے لیے راستے کا کروڑا بنے ہوئے تھے نیم کے مطابق پولینڈ کو لیپر ٹو ٹینک کو یوکرین کو دینے کے لیے جرمنی سے منظوری ملنا ضروری ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ ٹینک جرمنی میں بنائے گئے ہیں لیکن لیپر ٹو ٹینکوں کی یوکرین کو سپلائی کرنے کا مطلب اولاب سالز جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ لیپر ٹو ٹینک جیسے ہی یوکرین کو ملے گا پوتین کا پارہ ہائی ہو جائے گا اور اس کا خامیازہ انہیں آنے والے وقت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ لیپر ٹو ٹینکوں کو یوکرین بھیجنے پر جرمنی ابھی تک پیٹ دکھا رہا تھا حالانکہ جرمنی کا کہنا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ یوکرین کو لیپر ٹینک ملتے ہی یوت اور زیادہ بھڑکے گا کیونکہ جنگ میں ان ٹینکوں کی تیناتی سے پوتین کی سینہ کے لیے تناب بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اور ایسے میں روس نیٹو کو سیدھے ٹارگیٹ پر لے سکتا ہے کیونکہ لیپر ٹو جرمنی کا خطرناک ٹینک ہے لیپر ٹو ٹینکوں کو جنگ کے میدان کا بڑا یودہ مانا جاتا ہے کئی وشیش خوبیوں کی وجہ سے اس ٹینک کو اور لاؤنڈر بھی کھا جاتا ہے انہی وجہوں سے ہی پشیمی دیش چاہتے ہیں کہ جرمنی کے لیپر ٹو ٹینکوں کو روس کی سینہ کے خلاب جنگ کے میدان میں اتارا جائے اور اب میڈیا ریپورٹس کے انسار جرمنی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے حالانکہ اس کے بعد یہ تیمانا جا رہا ہے کہ پوتین کے ترکت سے اور تواہی والے وارودی ہتھیار نکلیں گے دیش کی گورو گاتھار آن بان شان کے ساتھ لکھیں گے دیش کے جوان گھن تنتر تیوس پر نیوز ایٹین انڈیا کی خاص کوریج جائے ہیں چھبیس جنوری صبح چھے بجے سے نیریات کے لیے نیوموں کا اُلنگن نہیں کیا جا سکتا لیکن لیپر ٹو ٹینکوں کی یوکرین کو سپلائی کرنے کا مطلب اولف شولز جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو پوتین سے وہ بیر کر بیٹھیں گے اور اس کا خمیازہ انہیں آنے والے وقت میں بھگت نہ پڑ سکتا ہے یہی وجہ رہی کہ لیپر ٹو ٹینکوں کو یوکرین بھیجنے پر جرمنی نے پیٹ دکھا دی جرمنی کا کہنا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ یوکرین کو اگر یہ ٹینک دیے گئے تو اس سے یودھ اور زیادہ بھڑکے گا کیونکہ جنگ میں ان ٹینکوں کی تیناتی سے پوتین کی سینہ کے لیے تناب بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ایسے میں روس نیٹو کو ٹارگٹ پڑ لے سکتا ہے کیونکہ لیپر ٹو جرمنی کا خطرناک ٹینک ہے ان ٹینکوں کو جنگ کے میدان کا بڑا یودھا مانا جاتا ہے یہ ٹینک دشمن کی بخترمند گاڑیوں پر لگے قریب چار سو میلی میٹر تک کے کبچ کو بھیدنے کا دم رکھتے ہیں اسی لیے پششیمی دیش چاہتے ہیں کہ جرمنی کے ان لیپر ٹو ٹینکوں کو روسی سینہ کے خلاب جنگ کے میدان میں اتارا جائے ادھر یوکرین کے کچھ رکشہ وششگیوں کا ماننا ہے کہ یوکے کے چیلنجر ٹو اور جرمنی کے لیپر ٹو ٹینک ملنے سے یوکرین کی طاقت کئی گناہ بڑھ سکتی ہے رکشہ وششگیوں کے مطابق ان ٹینکوں کو تینات کرنے سے یوکرین میں چھڑے یودھ کی صورت بدل سکتی ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ بیتے گیارہ مہینے سے پتن کے جو سینک یوکرین کی دھرتی پر جمع ہیں انہیں وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنے میں دیر نہیں لگے گی یوکرین کے رکشہ وششگیوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جنگ کو پلٹنے کے لیے یوکرین کو صرف تین سو ٹینکوں کی ضرورت ہے جو روس کو جنگ کے میدان میں پٹکنی دینے کے لیے کافی ہیں یوکرین کے ایک رکشہ وششگی کے مطابق جنگ میں زیلنسکی کی جیت بڑے پیمانے پر پششمی دیشوں کے یوکرین کو جلد سے جلد آدھونک ہتھیار دینے پر نربھر کرتی ہے اور اگر یوکرین کو لگاتار پششمی دیشوں سے ایڈوانس ٹینک اور دوسرے ہتھیار ملتے چلے گئے تو روس جن شہروں پر قبضہ کر چکا ہے انہیں بھی واپس پانا زیلنسکی کی سینہ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ زیلنسکی لگاتار زیادہ سے زیادہ دیشوں سے یوکرین کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے کی بانگ کر رہے ہیں اسی کڑی میں یوکرین کو اپنے چودہ چیلنجر ٹینک دینے کا اعلان کیا تھا اسی طرح جرمنی سے بھی جلد لیپر ٹو ٹینکوں کو ہری جھنڈی ملنے کی امید دکھ رہی ہے ویسے نیاموں کے مطابق پولنڈ کو این ٹینکوں کی سپلائی کے لیے جرمنی سے منظوری لینا ضروری ہے اور اگر یہ منظوری جرمنی سے پولنڈ کو مل گئی تو وہ دن دور نہیں جب لیپر ٹینک یوکرین کی دھرتی پر ہوں گے جن کا ساتھ دینے کے لیے یوکے کی طرف سے چیلنجر ٹو ٹینک کی کھیپ تو یوکرین جلد پہنچنے ہی والی ہے لیکن جب یہ دونوں ٹینک یوکرین پہنچیں گے تو ان کا مقابلہ روس کے ٹی سیونٹی ٹو بی ٹری اور ٹی نائنٹی ٹینک سے ہوگا روس کے ان ٹینکوں کو سب سے خطرناک ٹینک مانا جاتا ہے حالانکہ چیلنجر ٹو اور لیپر ٹو ٹینک روس کے ٹی نائنٹی ٹینک سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں بریٹن کے چیلنجر ٹو اور جرمنی کے لیپر ٹینک کی گن 120 میلی میٹر کی ہے چیلنجر ٹینک 60 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے جبکہ لیپر ٹینک کی رفتار 70 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اسی وجہ سے ان ٹینکوں کو بہت ہی پھرتیلا اور گھاتک مانا جاتا ہے یہ ٹینک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کو ہلنے کا موقع نہیں ملتا اس بیچ پششمی دیشوں سے لگاتار ہتھیاروں کی بھاری بھر کم کھیپ ملنے پر روس بھڑک گیا پتن کے پورو سلاکار اور روس کی سنسط کے نچلے سدن کے چیئرمن نے ان دیشوں کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے دی حالانکہ انہوں نے کسی دیش کا نام نہیں لیا لیکن یہ چیتاونی دی جس کے بعد زیلنسکی نے پششمی دیشوں سے ہتھیاروں کی کھیپ جلد بھیجنے کی اپیل کی تھی اسی کے بعد امریکہ یوکے اور جرمنی سمیت کئی دیشوں نے گھاتک ہتھیار اور ٹینک بھیجنے کا بھروسہ دیا یوکرین کو مل رہی اسی مدد سے روس کا پارا چڑھ گیا اور پتن کے کئی قریبیوں نے مدد کرنے والے دیشوں کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے دی یوکرین اور روس کے بیچ جنگ چھڑے ہوئے گیارہ مہینے پورے ہو گئے اور تب سے روس لگاتار کیو پر حملے بول رہا ہے اس بیچ روس نے اپنے چار بہت طاقتور بومر تی یو ٹویڈی ٹو ایم تھری کو ایک ساتھ روڑا دیا جس کے بعد کیو میں ہڑکمپ مچ گیا یہ بومر پتن کے ترکش کے وہ ہتھیار ہیں جو پلک جبکتے ہی دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں روس نے ان کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں روس کے چار بومر تی یو ٹویڈی ٹو ایم تھری آسمان میں اپنی طاقت پر رکھتے دیکھے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد یہ آشنکہ جتائی گئی کہ جلد ہی کیو پر بڑا ہوای حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ روس نے اپنے اسی بومر سے ازوستال سٹیل پلانٹ میں تباہی مچا دی تھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ اونچائی کم ہو یا زیادہ ایک بار اڑان بھرنے کے بعد تی یو ٹویڈی ٹو ایم تھری بومر اپنے دشمنوں کو تباہ کر کے ہی دم لیتا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ بومر بینا رکے قریب سات ہزار کلومیٹر تک اڑان بھر سکتا ہے اور یہ اپنے ساتھ قریب چوبیس ہزار کلو بم لے کر اڑ سکتا ہے جن میں پرمانو بم سے لیس مسائلیں بھی شامل ہیں اسی وجہ سے جب روس نے ایک ساتھ چار ٹی یو ٹویڈی ٹو ایم تھری بومر اڑھائے تو یوکرین میں ہر کمپ مچ گیا اُدھر ترکی کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کی مدد کا بھروسہ دینے کے بعد امریکہ نے ایسی چال چلدی کی ترکی بے حد تناب میں خبر ہے کہ امریکہ ترکی کے دشمن اور اس کے پڑوسی گریس کی بھی مدد کرنے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ گریس کو اپنے ایف تھرڈی فائیب جیٹ بیچنے کی تیاری میں ہے اور جیسے ہی اس بات کی بھنک ترکی کو لگی اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی حال یہ ہو گیا کہ ترکی کو خود کو ملنے والے ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کی خوشی اتنی نہیں جتنا اسے گریس کو ملنے والے ایف تھرڈی فائیب ویمانوں کا خوف ستا رہا ہے بات ایسی ہے کہ ایف تھرڈی فائیب لڑاکو ویمان ایف سکسٹین سے زیادہ دمدار ہے پانچویں پیڑی کے ایف تھرڈی فائیب لائٹننگ ٹو سٹیلتھ فائٹر جیٹ کے آگے ایف سکسٹین کا مقابلہ نہیں ترکی کی پریشانی یہ ہے کہ وہ چاہے جو کر لے امریکہ سے ایف تھرڈی فائیب جیٹ حاصل نہیں کر سکتا ایسا اس لیے کیونکہ ترکی روس سے ایس فور ہنڈرڈ میسائل ڈیفنس سسٹم خرید کر اپنے پیروں پر کلہاری مار چکا ہے جبکہ ترکی امریکہ اور گریس کی طرح نیٹو کا صدس سے ہے لیکن اس کے باوجود اس نے نیٹو کے دشمن روس سے ڈیل کی تھی اس لیے امریکہ نے اسے ایف تھرڈی فائیب پلین بیچنے پر بین لگا ہوا یعنی ترکی کو ایف تھرڈی فائیب جیٹ تو بلکل نصیب نہیں ہونے والا اس کے ساتھیوں سے ایف سکسٹین جیٹ ملنے کے راستے میں بھی کئی روڑے ہیں بھلے ہی جو بائیڈن ترکی کو ایف سکسٹین بیچنے کو تیار ہوں امریکہ کی سنصد میں ترکی کے خلاف زبردست ماحول ہے وجہ یہ ہے کہ ترکی سویڈن اور فنلنڈ کو نیٹو کا صدس سے بننے پر منظوری نہیں دے رہا مانا جا رہا ہے کہ بائیڈن ترکی کو ایف سکسٹین بیچ کر ترکی کی بائیو سینہ کے پاس پہلے سے ہی ایف سکسٹین جیٹ ہیں لیکن اب وہ پرانے ہو چکے ہیں اس لئے امریکہ سے چالیس نئے ایف سکسٹین جیٹ خرید کر ترکی اپنے اس پرانے بیڑے میں جان پھوکنا چاہتا ہے سوا سال سے وہ امریکہ سے ڈیل کرنے کی کوشش میں لگا تھا اور امریکہ کی سرکار اب جا کر مانی ہے اور اب اگر امریکہ کی سنصد بھی مان گئی تب بھی ترکی کو جلد ایف سکسٹین جیٹ نہیں ملنے والے کیونکہ ان کا پروڈکشن مندہ پڑا ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے امریکہ اب تک ان دیشوں کی ہی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پایا ہے جنہوں نے اس سے پہلے سے ہی ایف سکسٹین کی ڈیل کی ہوئی ہے تو ترکی کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا اور ترکی کے پاس انتظار کرنے کا ہی وقت نہیں ہے جس طرح اس کا گریس کے ساتھ معاملہ گرمایا ہوا ہے اس لحاظ سے ترکی کو جلد سے جلد اپنے زخیرے میں ہتھیار اور دوسرا سازو سامان بڑھانا ہے لیکن ترکی کے لیے مصیبت یہ بھی ہے کہ اس کی گریس سے اس لڑائی میں امریکہ کا جھکاو گریس کی طرف ہے جن ایف سکسٹین جیٹ کو ترکی کو بیچنے کا من بائیڈن پرشاسن نے اب جا کر بنایا ہے وہ ایف سکسٹین جیٹ امریکہ پچھلے سال ہی گریس کو دے چکا ہے اور اس پر اب امریکہ گریس کو ایف سکسٹین جیٹ نہیں ملے اور اس بیچ گریس کی بات بن گئی تو لڑاکو ویمانوں کے ماملے میں گریس دوہزار پچیس تک ترکی کو پچھاڑ دے گا اور یہ ترکی کی وشال وائیو سینہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا ادھر ممبئی میں فلم گاندھی گوڑ سے ایک یدھ کے نردیشک راج کمار سنتوشی کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی جس کے بعد انہوں نے پولیس میں لے مکھاڑا میں اس وقت بڑی خبار تمند نادو کے ای روڈ میں شریشی رویشنکر کے ہیلیکاپٹر کی امرجنسی لینڈنگ ہوئی ہے خراب موسم کی وجہ سے یہ ہیلیکاپٹر امرجنسی لینڈنگ کے لیے مجبور ہوا قریب پچاس منٹ بعد موسم صاف ہونے کے بعد شریشی رویشنکر کے ہیلیکاپٹر نے پھر سے دوبارہ اڑان بھری یہ تصویریں آپ کی ای روڈ سے آ رہی ہیں تمند نادو کے جہاں آرٹ آف لیونگ کے سنستھاپک اور ادھیاکش بہت ہی وشو پرسید ہیں شریشی رویشنکر ان کے ہیلیکاپٹر کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی خراب موسم کی وجہ سے آپ کو ہرا دیکھ سکتے ہیں پھر موسم صاف ہونے کے بعد قریب پچاس منٹ کے انتظار کے بعد ہیلیکاپٹر نے پھر اڑان بھری لیکن سمسیاں نہیں سلجی اور بطی گل ہونے کے اگلے ہی دن موبائل نیٹورک بھی ٹھپ پڑنے لگے پاکستان کے میڈیا نے جانکاری دی کہ پاور گریڈ پیل ہونے سے کئی زلوں میں انٹرنیٹ سیوہ کا بھی بٹا بیٹ چکا ہے یعنی پاکستان کے لوگوں کے پاس نہ بجلی ہے نہ موبائل اور نہ ہی انٹرنیٹ حالات یہ ہو گئے کہ وہاں کی جنتہ کا اپنے سسٹم سے بھروسہ اٹھنا شروع ہو گیا انگریزوں کا نظام ہے ہم نے تو کچھ کیا نہیں پاکستان کی جنتہ پہلے ہی آٹے اور تیل کے قلت سے جوج رہی اور اب اس پر دنیا سے الگ تھلگ پڑھنے کا سنکٹ منڈ رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ اور موبائل نہیں چلا تو پھر تو پاکستان کے لوگوں جس سے کنگالی سے لڑ رہے پاکستان کی رہی سہی امید بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ پہلے ہی پاوکٹ نے لوگوں کو مومبتی کی روشنی میں رہنے کو مجبور کر دیا ہے اور اب تو اندھیرے میں ڈوبے پاکستان میں مومبتیوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ مارکٹ میں ان کی بھی قلت ہو گئی مطلب پاکستان کے درد کی دوا ملنی مشکل لگ رہی ہے اس بیچ 72 گھنٹے کا ٹارگٹ دینے والی پاکستان سرکار نے پاوکٹ کی مرمت تو شروع کر دی لیکن اس کا کچھ خاص اثر ہوتا نظر نہیں آیا کیونکہ پاکستان کی نیشنل پاوکٹ میں خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے 22 زلوں میں بطی گل ہو گئی جو 24 گھنٹے کے بعد بھی واپس نہیں آئی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کراچی لاہور راول پنڈی اور ملتان سمیت 22 شہروں میں اندھیرہ چھایا رہا اور وہاں رہنے والے قریب 22 کروڑ لوگ پریشان رہے رہی سے ایک اصر موبائل ٹاور کی سیوہ بند ہونے سے پوری ہو گئی کیونکہ بجلی سنکٹ نے پاکستان کی ٹیلی گوام انڈسٹری کی کمر ہی توڑ دی فلحال وہاں کے کئی موبائل نیٹورک پاور بیک اپ پر چل رہے ہیں لیکن یہ سمسیا کا ستھائی سمادھان نہیں ہے کیونکہ جلد ہی موبائل کمپنیوں کا پاور بیک اپ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی ایک بڑی آبادی کے موبائل بند ہو جائیں گے اس ویچ ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرما نے تین سال بعد ونڈے کرکٹ میں شتک جمعیا انہوں نے نیو زیلنڈ کے خلاف تیسرے میچ میں پچیاسی گیندوں پر ایک سو ایک رن منائے جو روحید شرما کے ونڈے کریئر کا تیسواں شتک ہے اسی کے ساتھ سب سے زیادہ شتک بنانے کے ماملے میں انہوں نے رکی پونٹنگ کی برابری کر لی روحید شرما کو اس شتک کے لیے سترہ پاریوں کا انتظار کرنا پڑا ادھر جیڈیوں میں اپنی پارٹی کا ویلے کرنے والے اپیندر کشوہا نے نتیش کمار کے خلاف مورچہ کھول دیا اور کھل کر کہا کہ نتیش کمار کمزور ہو رہے ہیں یعنی بی جے پی نہیں بلکہ نتیش کے اپنے سیوگی نے انہیں کمزور کہا جبکہ کچھ دن پہلے تک خبر تھی کہ نتیش اپیندر کشوہا کو بیہار کا دوسرا ڈپٹی سی ایم بنا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اپنی سپیس کانفرنس میں کشوہا نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار نتیش کو کمزور کہا حالانکہ انہوں نے اس کا ٹھیک رہا RJD پر پھونڈنے کی کوشش کی لیکن ان کی باتیں سن کر لگ گیا کہ ان کا اصلی ٹارگٹ نتیش ہے جس کا اندازہ نتیش کو بھی ہو گیا کیونکہ کشوہا سے جوڑے سوال کا جواب انہوں نے غصے میں دیا مطلب یہ کہ بی جے پی سے رشتہ توڑ کر نتیش نے جس سے بھی رشتہ جوڑا اس نے ان پر حملہ کر دیا جس سے بی جے پی کا کام آسان ہوتا نظر آیا کیونکہ جس طرح کے بیان بی جے پی نیتا دیتے ہیں RJD نیتا سدھاکر سنگھ اور اپیندر کشوہا کے سر بھی کچھ ویسے ہی ہیں ادھر شردہ عدتیہ معاملے میں پولیس نے دلی کی ساکیت کورٹ میں چھ ہزار سے زیادہ پنوں کی چارٹ شیٹ داخل کیا اور اب اس معاملے میں ساتھ فروری کو سنوائی ہوگی اور تب تک آروپی آفتاب کو جیل میں رہنا ہوگا شردہ عدتیہ کے اس میں ڈیوڑھ سو گواہوں کے بیانوں کے آدھار پر چارٹ شیٹ تیار کی گئی سنوائی کے دوران آفتاب نے چارٹ شیٹ کی کاپی دینے اور نیا وکیل رکھنی کے اپیل کی جس پر اگلی سنوائی میں کورٹ فیصلہ لے گی اس بیش خبر ہے کہ یکرین کو اپنے بہت ہی خطرناک لیپر ٹو ٹینک دینے پر جرمنی اسمنجس میں ہے حالانکہ جرمنی کی طرف سے یکرین کو ان ٹینکوں کو دینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن پھر جرمنی نے اپنے ہی فیصلے سے پیر پیچھے کیچ لی ایسے میں جرمنی یکرین کی اسے لیپر ٹینک دینے کی مانگ کو ٹالنے پر گھرتا جلا گیا کیونکہ پولنڈ بھی اس کی سینہ میں شامل چودہ لیپر ٹو ٹینکوں کو یکرین بھیجنا چاہتا ہے لیکن جرمنی کے چانسلر رولف شولز اس کے لیے راستے کا روڑا بنے ہوئے ہیں نیم کے مطابق پولنڈ کو لیپر ٹو ٹینکوں کو یکرین کو دینے کے لیے جرمنی سے منظوری ملنا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹینک جرمنی میں بنایا گئے ہیں اور چانسلر رولف شولز ہیں کہ لیپر ٹو ٹینکوں کے نریاد کے لیے پولنڈ کو ہری جھنڈی دینے کو تیار نہیں لیکن اس مدعے پر جرمنی کی سرکار میں ہی دو پھاڑ اوڈری دکھ رہی ہے حالی میں جرمنی کی ویدیش منتری نے کہا کہ پولنڈ اگر یکرین کو لیپر ٹو ٹینک دینا چاہتا ہے تو جرمنی اس کے راستے میں نہیں آئے گا لیکن یہ بات جرمنی کے چانسلر رولف شولز کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ساف کر دیا کہ لیپر ٹو جیسے ٹینکوں کے نریاد کے لیے نیموں کا اولنگن نہیں کیا جا سکتا لیکن لیپر ٹو ٹینکوں کی یکرین کو سپلائی کرنے کا مطلب اللف شولز جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو پوتن سے وہ بیر کر بیٹھیں گے اور اس کا خمیازہ انہیں آنے والے وقت میں بھگت نہ پڑ سکتا ہے یہی وجہ رہی کہ لیپر ٹو ٹینکوں کو یکرین بھیجنے پر جرمنی نے پیٹ دکھا دی اور یکرین کی اس مانگ کو نظر انداز کر دیا حالانکہ جرمنی کا کہنا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ یکرین کو اگر یہ ٹینک دیے گئے تو اس سے یودھ اور زیادہ بھڑکے گا کیونکہ جنگ میں ان ٹینکوں کی تیناتی سے پوتن کی سینہ کے لیے تناب بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ایسے میں روس نیٹو کو ٹارگیٹ پڑھ لے سکتا ہے کیونکہ لیپر ٹو جرمنی کا خطرناک ٹینک ہے ان ٹینکوں کو جنگ کے میدان کا بڑا یودھا مانا جاتا ہے یہ ٹینک دشمن کی بخترمن گاڑیوں پر لگے قریب 400 ملی میٹر تک کے کبچ کو بھیدنے کا دم رکھتے ہیں اسی لیے پششیمی دیش چاہتے ہیں کہ جرمنی کے ان لیپر ٹو ٹینکوں کو روسی سینہ کے خلاب جنگ کے میدان میں اتارا جائے ادھر یکرین کے کچھ رکشہ وشششگیوں کا ماننا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ بیتے گیارہ مہینے سے پتن کے جو سینک یکرین کی دھرتی پر جمع ہیں انہیں وہاں سے الٹے پاں بھاگنے میں دیر نہیں لگے گی یکرین کے رکشہ وشششگیوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جنگ کو پلٹنے کے لیے یکرین کو صرف تین سو ٹینکوں کی ضرورت ہے جو روس کو جنگ کے میدان میں پٹکنی دینے کے لیے کافی ہیں یکرین کے ایک رکشہ وشششگی کے مطابق جنگ میں زیلنسکی کی جیت بڑے پیمانے پر پششمی دیشوں کے یکرین کو جلد سے جلد آدھنک ہتھیار دینے پر نربھر کرتی اور اگر یکرین کو لگاتار پششمی دیشوں سے ایڈوانس ٹینک اور دوسرے ہتھیار ملتے چلے گئے تو روس جن شہروں پر قبضہ کر چکا ہے انہیں بھی واپس پانا زیلنسکی کی سینہ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ زیلنسکی لگاتار زیادہ سے زیادہ دیشوں سے یکرین کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے کی بانگ کر رہے ہیں اسی کڑی میں یکرین نے یکرین کو اپنے چودہ چیلنجر ٹو ٹینک دینے کا اعلان کیا تھا اسی طرح جرمنی سے بھی جلد لیپر ٹو ٹینک اکھاڑا میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے یکرین میں ید چل رہا ہے اور اسی ید کے بیچ میں زندگی بھی چل رہی ہے لوگ اپنی روز مرہ کھا کام کر رہے ہیں اپنی زندگی وہاں پر بتا رہے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں دیکن ان کی سرکشہ بھی اتنی ہی اہم ہے اور اس لیے کی پرشاسن نے سکولوں کو بنکر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 86 پرتشت سکولوں میں بوم شیلٹر بنائے جا چکے ہیں یہ ایسے شیلٹر ہیں جس میں ہفتوں تک رہا جا سکتا ہے جس میں پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ بجلی اور راشن کی پوری ویوستہ ہے چیلنجر ٹو ٹینک ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے جبکہ لیپر ٹو کی رفتار ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اسی وجہ سے ان ٹینکوں کو بہت ہی پھرتیلا اور گھتک مانا جاتا ہے یہ ٹینک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کو ہلنے کا موقع نہیں ملتا اس بیچ پششمی دیشوں سے لگاتار ہتھیاروں کی بھاری بھر کم کھیپ ملنے پر روس بھڑک گیا پتن کے پورو سلاکار اور روس کی سنسط کے نچلے سدن کے چیئرمن نے ان دیشوں کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے دی حالانکہ انہوں نے کسی دیش کا نام نہیں لیا لیکن یہ چیتاو نہیں دی کہ اگر یوکرین کو ہتھیاروں کی مدد دینا پششمی دیشوں نے بند نہیں کیا تو وہ اپنے وناش کے ذمہ دار خود ہوں گے پچھلے کچھ ہفتوں سے یوکرین میں تاورتوڑ مسائل اٹیک ہو رہے ہیں جس میں اس کے سیکروسینک مارے گئے ہیں جس کے بعد زیلنسکی نے پششمی دیشوں سے ہتھیاروں کی کھیپ جلد بھیجنے کی اپیل کی تھی اسی کے بعد امریکہ یوکے اور جرمنی سمیت کئی دیشوں نے گھا تک ہتھیار اور ٹانک بھیجنے کا بھروسہ دیا یوکرین کو مل رہی اسی مدد سے روس کا پارا چڑھ گیا اور پتن کے کئی قریبیوں نے مدد کرنے والے دیشوں کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے دی یوکرین اور روس کے بیچ جنگ چھڑے ہوئے گیارہ مہینے پورے ہو گئے اور تب سے روس لگاتار کیو پر حملے بول رہا ہے اس بیچ روس نے اپنے چار بہت طاقتور بومر تیو ٹویڈی ٹو ایم ٹری کو ایک ساتھ اڑا دیا جس کے بعد کیو میں ہڑکا مج گیا یہ بومر پتن کے ترکش کے وہ ہتھیار ہیں جو پلک جھپکتے ہی دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں روس نے ان کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں روس کے چار بومر ٹیو ٹویڈی ٹو ایم ٹری آسمان میں اپنی طاقت پر رکھتے دیکھے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد یہ آشنکہ جتائے گئی کہ جلد ہی کیو پر بڑا ہوائی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ روس نے اپنے اسی بومر سے ازوستال سٹیل پلانٹ میں تباہی مچا دی تھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ اونچائی کم ہو یا زیادہ ایک بار اڑان بھرنے کے بعد ٹیو ٹویڈی ٹو ایم ٹری بومر اپنے دشمنوں کو تباہ کر کے ہی دم لیتا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ بومر بینہ رکے قریب سات ہزار کلومیٹر تک اڑان بھر سکتا ہے اور یہ اپنے ساتھ قریب چوبیس ہزار کلو بم لے کر اڑ سکتا ہے جن میں پرمانو بم سے لیس مسائلیں بھی شامل ہیں اسی وجہ سے جب روس نے ایک ساتھ چار ٹیو ٹویڈی ٹو ایم ٹری بومر اڑائے تو یوکرین میں ہر کمپ مچ گیا ادھر ترکی کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کی مدد کا بھروسہ دینے کے بعد امریکہ نے ایسی چال چل دی کی ترکی بہت تناب میں خبر ہے کہ امریکہ ترکی کے دشمن اور اس کے پڑوسی گریس کی بھی مدد کرنے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ گریس کو اپنے ایف تھرڈی فائیو جیٹ بیچنے کی تیاری میں ہے اور جیسے ہی اس بات کی بھنک ترکی کو لگی اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی حال یہ ہو گیا کہ ترکی کو خود کو ملنے والے ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کی خوشی اتنی نہیں جتنا اسے گریس کو ملنے والے ایف تھرڈی فائیو ویمانوں کا خوف ستا رہا ہے بات ایسی ہے کہ ایف تھرڈی فائیو لڑاکو ویمان ایف سکسٹین سے زیادہ دمدار ہے پانچویں پیڑی کے ایف تھرڈی فائیو لائٹننگ ٹو سٹیلتھ فائٹر جیٹ کے آگے ایف سکسٹین کا مقابلہ نہیں ترکی کی پریشانی یہ ہے کہ وہ چاہے جو کر لے امریکہ سے ایف تھرڈی فائیو جیٹ حاصل نہیں کر سکتا ایسا اس لیے کیونکہ ترکی روس سے ایس فور ہنڈرڈ میسائل ڈیفنس سسٹم خرید کر اپنے پیروں پر کلہاری مار چکا ہے جبکہ ترکی امریکہ اور گریس کی طرح نیٹو کا صدس سے ہے لیکن اس کے باوجود اس نے نیٹو کے دشمن روس سے ڈیل کی تھی اس لیے امریکہ نے اسے ایف تھرڈی فائیو پلین بیچنے پر بین لگا ہوا یعنی ترکی کو ایف تھرڈی فائیو جیٹ تو بلکل نصیب نہیں ہونے والا اس کے ساتھ ہی اسے ایف سکسٹین جیٹ ملنے کے راستے میں بھی کئی روڑے ہیں بھلے ہی جو بائیڈن ترکی کو ایف سکسٹین بیچنے کو تیار ہوں امریکہ کی سنصد میں ترکی کے خلاف زبردست ماحول ہے وجہ یہ ہے کہ ترکی سویڈن اور فنلن کو نیٹو کا صدست بننے پر منظوری نہیں دے رہا مانا جا رہا ہے کہ بائیڈن ترکی کو ایف سکسٹین بیچ کر اس کی سویڈن اور فنلن کی نیٹو کی صدستتہ پر ہامی خریدنا چاہتے ہیں ترکی کی بائیو سینہ کے پاس پہلے سے ہی ایف سکسٹین جیٹ ہیں لیکن اب وہ پرانے ہو چکے ہیں اس لیے امریکہ سے چالیس نئے ایف سکسٹین جیٹ خرید کر ترکی اپنے اس پرانے بیڑے میں جان پھوکنا چاہتا ہے سوا سال سے وہ امریکہ سے ڈیل کرنے کی کوشش میں لگا تھا اور امریکہ کی سرکار اب جا کر مانی ہے اور اب اگر امریکہ کی سنسط بھی مان گئی تب بھی ترکی کو جلد ایف سکسٹین جیٹ نہیں ملنے والے کیونکہ ان کا پروڈکشن مندہ پڑا ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے امریکہ اب تک ان دیشوں کی ہی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پایا ہے جنہوں نے اس سے پہلے سے ہی ایف سکسٹین کی ڈیل کی ہوئی ہے تو ترکی کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا اور ترکی کے پاس ہمارچہ پردیش کے پہاڑی علاقوں میں برپباری کے قارن موسم سرد ہو چکا ہے منالی کے رہتان میں گئی پیٹا کا تازہ برخ جم گئی اور گھومنے آئے سیلانیوں کی گاڑیوں پا برخ کی موٹی برخ جم گئی ہمارچہ پردیش کی لاہول سپیتی میں مائنس 20 ڈگری تک پہنچا تاپمان جم گئی پائپ لائن آگ کی سہارے پائپ لائن چالو کرنے کی کوشش جمہو کشمیر کے سون مرک میں بھاری برپباری کشمیر گھاٹی کے قئی علاقوں میں برپباری سے بڑھی مشکلے گاڑیاں چلانے میں بھی ہو رہی ہے سمجھے ہمارچہ پردیش کی منالی میں بھاری برپباری گاڑیوں کو نہرو کونڈ تک ہی جانے کی اجازت دی گئی ہے پرشانسل نے جاری کیا ایلرٹ اوچائی والی جگہ پر نہیں جانے کی اپی اتراخان کے استرکاشی میں بارش اور برپباری جاری ہے گنگوٹری یمونوتری اور ہرشل سمیت کئی جگہ برپباری سے بڑھی اٹھٹورن کسان اور پریتا خوش اترپردیش کے جانسی میں بھاری بارش سے سیما پار آتنکوات کے خلاف ایک جوٹ ہوئے بھارت اور مصر پی ایم موڈی اور مصر کے راشترپتی کے بیچ وارتہ میں کئی سمجھوتوں پر بنی سہمتی گنٹاندر دیوست سماروں کے مخیت تھی ہیں مصر کے راشترپتی دونوں دیش اس بات پر بھی سہمت ہے کی کراس بارڈر ترزم کو سماپت کرنے کے لیے خوش کاریوائی آوشت بی بی سی ڈاکیمنٹری ویواد ماملے میں کانگرس کو بڑا جھٹکا دگج نیتا اے کے انٹینی کے بیٹے انیل انٹینی نے پارٹی کے سبھی پدو سے دیا استیفہ دوکیمنٹری پر بھارت سرکار کے رکھ کا کیا تھا سمرتھن کانگریز پارٹی نے پارٹی نے پر بھاری انٹینی کے کھلاف وہ ان کی ارسے شنطہ اور امرجنسی مانسکتہ کو درشاتا ہے جے انیو میں بی بی سی کی بینٹ ڈاکیمنٹری کی سکریننگ پر بھاری ہنگامہ چھاتروں کے دو گھٹوں میں جھڑپ کے بعد جے انیو میں بڑھائی گئی سرکشہ بڑی سنکھیا میں پولیس بل کی تیناتی امریکہ کے پور ودیش منتری مائک پومپیو کی کتاب میں پاکستان کی ناپاک حرکت پر بڑا خلاصہ بالاکوٹ ائر سٹرائک کے بعد بھارت کے خلاف پرمانوں حملے کی سازش میں تھا تل ملایا پاکستان بھارت بھی جوابی کاروائی کو تھا تیار لکھیمپور کھیری ہنسہ معاملے میں آشیش مشرا کو بڑی راہت سپریم کورٹ نے شرطوں کے ساتھ آٹھ ہفتوں کے لیے دی زمانت ایک ہفتے کے بھیتر جانا ہوگا یوپی اور دلی انسی آر سے باہر پاکستان میں اور بڑا سیاسی سنگرام پورو منتری اور پی ٹی آئی نیتا فواد چودری کو پولیس نے کیا گرفتار پی ٹی آئی نے کہا امران خان کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری لکھناو میں بیلڈنگ گرنے کے معاملے میں کاروائی تیز حراست میں لیا گیا ایس پی ویدائک کا بیٹھا سی ایم نے بنائی تین سدسیوں کی جانچ کمیٹی ہادسے میں ایک مہلا کی بھرتی ہو شاروک خان کی فلم پٹھان آج سینیما گھروں میں ریلیس فلم کے ویروض میں کئی جگہ پردرشن سینیما گھروں کے باہر بڑھائی گئی سرکشا نیوزیٹین انڈیا لگاتار بنا ہوا ہے تیشک نمبر وان ہنڈی نیوز چینل درشکوں نے خبروں کے لیے نیوزیٹین انڈیا پر جتایا بھروشا نیوزیٹین انڈیا پردرشن سینیما آج سوالتاں سنیا پردر موسیقی 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 تھے لیکن اب گرفتاری کے بعد ان کی کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں اپنی گرفتاری کا بھی جس مناتے ہوئے فواد چودری اور ان کے سمرتھک جو اب گرفتار ہوئے ہیں اور پھر سے اپنے سمرتھکوں کو یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ موجودہ سرکار چاہے جو کر لے لیکن وہ اپنے اپنے پوزیشن پر اڑگ ہیں اور اس سرکار کو چنوٹی دیتے رہیں گے وہیں اپنی گرفتاری سے پہلے فواد چودری نے عمران خان کے اوپر کاروائی کو لے کر کیا کہا تھا آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو دریفتار کر کے پاکستان میں کے آنگ لگانا چاہتے جرم کیا ہے عمران خان کا اگر وہ عوام کی بات کرتا ہے جرم کیا ہے عمران خان کا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ سے پاکستان کی حکومت کا فیصلہ کریں گے جو آپ کو چلاکیاں سوج رہی ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے اور آپ پاکستان کے اندر ایک فستائیت قائم کریں گے تحریک انصاف کے کارکن یہ نہیں ہونے دیں گے عمران خان پر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں اور پچھلے چناو میں گڑھ بڑھ کرنے کے بھی چارجز ہیں اور ان کے قریبی نیتہ اس سازش میں بھی ان کا نام شمار ہے کہیں نہ کہیں یہ اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ مودودہ سرکار ڈیسپریٹ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان اور ان کے امپورٹنٹ ساتھیوں کو جیل میں بند کر کر پھر اس کے بعد چناو کی گھوشنہ کی جائے پاکستان میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دیش کی کسی بھی وقت دوست ہو سکتی ہے دیش پر ایک ساتھ تین تین سنکٹ بنے ہوئے ہیں کھانے کو آٹا نہیں ہیں گاڑیوں کے لیے ڈیزل پیٹرول کی قلت شروع ہو چکی ہے اور ادھر ویدیش سے ملنے والے کرز پر بھی پوری طرح سے بریک لگ گیا ہے اور ان سب کے بیچ عمران خان کی گرفتاری کی تیاری کر کے شہباز سرکار نے نئی مصیبت مول لے لی ہے کیا ایسے وہ آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں پاکستان میں مچا سیاسی بھوار پورو پردھان منتری عمران خان پر لٹکی گرفتاری کی تلفات عمران کی گرفتاری کی آشنکہ کے بیچ بڑھا ٹکراؤ فواد چودری کی گرفتاری نے بڑھائی عمران کی ٹینشن پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان پر گرفتاری کی تلفات لٹک رہی ہے عمران کی گرفتاری کی آشنکہ کو لے کر پاکستان میں تناؤ اور ٹکراؤ کا ماحول ہے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک سیاسی پارہ چڑھ گیا عمران خان کے سمرتھک جم کر پردرشن کر رہے ہیں سڑکوں پر شاہباج شریف کے خلافت ہو رہی ہے پاکستان میں لوگوں کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو درفتار کر کے پاکستان میں کیا آنگ لگانا چاہتے ہیں جرم کیا ہے عمران خان کا اگر وہ عوام کی بات کرتا ہے جرم کیا ہے عمران خان کا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ سے پاکستان کی حکومت کا فیصلہ کریں گے پاکستان میں عارتھک سنکٹ کے بیچ عمران کی پارٹی کے نیتا اور پورو منتری فواد چودری کی گرفتاری سے اب سیاسی سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے فواد چودری کی گرفتاری عمران خان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے فواد چودری پر پاکستان کی چھوناو آیوک کو دھمکی دینے کا عاروپ ہے اور ان سب کے بیچ فواد چودری کی پتنی نے پولیس پر اپنے پتی کے اپرن کا عاروپ لگا دیا ہے فواد چودری کی گرفتاری کے بعد عمران خان کی مشکلیں بھی بڑھ سکتی ہیں کیونکہ چھوناو آیوک کی طرف سے درج ہے پیار میں عمران کا بھی نام ہے سیاسی گرفتاری کے بیچ لاہور میں عمران کی سمتھکوں کا زبردست پردرشن ہو رہا ہے لاہور میں عمران خان کے عادی کارک نواز جرمن پارک کے باہر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئے اور اب آشنگ کا اس بات کی ہے کہ ویروت کی یہ آگ کہیں پھر سے پاکستان میں نہ پھیل جائے عمران خان کی گرفتاری کی چرچہ کے بیچ دوسرے پرانتوں سے بھی عمران سمتھک لاہور کی اور پوچھ کر رہے ہیں ویروت پردرشن میں بڑی تعداد میں مہیلائے بھی شامل ہو رہی ہیں اور اس ویروت کے بیچ جگہ جگہ سے عمران سمتھک اور پولس کے بیچ جھڑپ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں بچے عمران خان سے پہلے گرفتہ نہیں لیں گے میں اپنے بچے دونوں ساتھ لے کے ہوں عمران خان کے اوپر کا قربان کروں گا عمران کے سمتھک آرپار کی تیاری کر رہے ہیں عمران کے سمتھک آرپار کی تیاری کر رہے ہیں لیکن پاکستان ان مصیبتوں سے کیسے پار پائے گا بہت بڑا سنکت ہے ان کے سر پر جو من رہا ہے بہت بڑا پرشن بھی ہے پاکستان سے ہی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کو انتراشتی ستر پر بہت بڑا جھٹکا لگا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کی عرضی ٹھکرا دی ہے دراصل پاکستان نے آئی ایم ایف سے گوہار لگائی تھی کہ نووی سمیقشا کے لیے آئی ایم ایف اپنی ایک ٹیم اسلام آباد بھیجے لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کی اپیل پوری طرح سے خارج کر دی ہے اور یہ خیتے ہوئے خارج کر دی ہے کہ پہلے وہ سبھی پورو کارکایا کاروائی کرے جو پہلے ان سے کہا گیا ہے اسے ایم پلیمنٹ کرے جس کے بعد ہی اسلام آباد میں ٹیم بھیجنے کی تاریخ تیہ کی جائے گی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ شہباز شریف سرکار ٹیکس کے در بڑھا دے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو میں بھی اضافہ کرے اور کسی طرح گورنمنٹ کے ریزروز کو بڑھائے تب ہی آگے لون ملے گا وہیں پاکستان کا خزانہ اس طرح اس قدر خالی ہو چکا ہے کہ اب اس کے سامنے اپنے پرمانو ہتیاروں کو نیلام کرنے کی نوبت آ چکی ہے یہ وہی پرمانو ہتیار ہے جن کے دم پر پاکستان اب تک بھارت کو حیکڑی دکھاتا تھا اور یہ گیدر بھب پاکستان کے سامنے اب پرمانو بموں کو بیچنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں بچا ہے چرچہ ہے کہ پاکستان آٹا خریدنے کے لیے ایٹم بم بھی بیچ سکتا ہے پاکستان نے کیسے لگائی ہے ایٹم بم کی منڈی آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں پاکستان کے ایٹم بم پاکستان کے لیے پاکستان اپنے ملک میں لوگوں کو روٹی کیسے کھلائے گا پاکستان میں لائٹ کیسے آئے گی جواب پاکستان کے لوگ ہی دے رہے ہیں ایٹم بم بیچو کرز اتار دو اور پاکستان بچا لوگ مکروز ہو گئے ہیں یہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نیوکلر ویپن تک سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں تو اتنی چیزیں بیچ دیں ہیں تو یہ بیچ دیں انہیں شرم تو نہیں آئے گے یہ بھی بیچ دیں گے ہمارے پاس اتنے زیادہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو سیلٹ اور بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جو آپ کا پورا کا پورا کرزہ اتار دیں گی اور آپ کو شاید اوپر سے دیں گے یہ تو پاکستان کی پبلک کی رائے ہیں پاکستان کی پبلک کہتی ہے آٹا دو چاہے ایٹم بم بیچنا پڑے لیکن پاکستان کے نیتا اور پاکستان کے ایکسپورٹس بھی ایسی ہی درابنی باتوں کو دوہر آ رہے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے پاکستان کے پردھان منتری کرز مانگ مانگ شرمندہ ہو چکے ہیں اور ایسا شرمندہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے دوست بھی پاکستان سے مہچ چرانے لگے ہیں کہ کہیں ان کو کرز نہ دینا پڑے ادھر دیکھتے ہیں تو کرزہ ادھر دیکھتے ہیں تو کرزہ پیچھے دیکھتے ہیں کرزہ آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے اور ایسے میں پاکستان کے عوام سے بس ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ چرچہ چل رہی ہے کہ ایٹم بم کی منڈی لگا دو ملک کو بچا لو اور اس کے لیے پاکستان نے خطرناک کھیل بھی شروع کر دیا ہے کھڑا میں اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان میں بجلی کے بعد نایا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے پورے پاکستان میں پیٹرول پمپوں پر لگی بھاری بھیڑ اس بات کو ترشاتی ہے کہ وہاں اس دیش میں اب پیٹرول کی بھی کلت ہونے لگی ہے تیل کی بھی کلت ہونی لگی ہے کیونکہ پاکستان میں یہ خبر تیزی سے فیل رہا ہے کہ دیش میں پیٹرول ڈیزل کا سٹاک ختم ہو گیا ہے اور دیش کے بعد پیسے نہیں ہے کہ پیٹرول ایمپورٹ کرے کروڈ آئل ایمپورٹ کرنے تک کہ ان کی کابلیت نہیں ہے پیٹرول ڈیزل لینے کے لیے لگی لمبی لائنیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے پیشاور اور راول پنڈی سے آئی تصویروں میں پیٹرول پمپوں پر لمبی کتارے دیکھی جا رہی ہیں لوگوں میں جھڑپ بھی ہو رہی ہے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گاڑیوں کا بہت بڑا تانتہ لگا ہوا ہے اتنی بھاری بھیڑ ہے کہ کئی نہ کئی 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 جگہ تو ٹرافک جام بھی ہے یہ وہ تصویریں ہیں جہاں آٹا چھینہ جا رہا ہے وہ بھی راشن کے ٹرک سے اس کو چیز کرتے ہوئے بائک پر سامانی لوگ وہیں پاکستان میں جھپڑ فار مصیبت برس رہی ہے پہلے پاکستان میں آٹے کے لیے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئے پھر پورا پاکستان قریب چوبیس گھنٹے تک بجلی جانے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس کے بعد پاکستان میں پیٹرول ڈیزم الختم ہونے کی خبریں افان برہ تیزی پکڑ رہی ہیں جس سے لوگ پیٹرول پمپوں کی طرف دوڑ پڑے ہیں اسی وجہ سے پیٹرول پمپوں پر لمبی لمبی لائنیں بھی نظر آنے لگی ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون نیوز چینل نیوز 18 انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہنگے دادو بے بلجن کی شروعات کر لیں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے تابر توڑ 50 کی ممبی جوز اڈے مدر پدیش کے ڈبل پور میں ہر شپائرینگ میں گئی ایک آدمی کی جان شادی سماروخ کے دوران چلی گولی پولس نے آروپے کی کی پہشان مہاراک کی پونے میں شاتروں کے دو گوٹوں میں مار پیٹ سوشل میڈیا پر پوست کے بعد بھڑکے شاتر دونوں گوٹوں نے ایک دوسر کے خلاف کی شکایت پولس کر رہی ہے جان رمبائی میں دکاندار کو باتوں میں ملجھا کر دمپتی نے چرائے 50 ہزار روپے پول ڈرنک اور پانی کی بوتل لینے آئے تھے دونوں سیز ٹی وی میں ریکارڈ بھی گھٹنا جو تک میں آر پی ایم ڈاکٹر نے پتنی اور دو بچوں کی چاکو سے کی ہتیا پھر کی خودکوشی سو سائیڈ نوٹ میں مانسک پریشانی کا ذکر جانس میں جدی پولس بیہار تے بھاگلپور میں گاڑی اور موٹر سائیڈ کی زبردست بھیڑن تے دوسری موٹر سائیڈ بھی چپیٹ میں آئی پولس کے چار جوان گبھی روپ سے گھائل پسی ٹی وی میں ریکارڈ بھی تصویریں پتنم میں عوید روپ سے بنے مکانوں پر پشاسن کا ایکشن تین درزن مکانوں پر چلایا گیا بلڈوزر ادھکاریوں نے پیڑیتوں کے پرنرواز کا دیا بھروسہ بیہار کے مزفرپور میں پکری گئی ستر لاکھ کی شراب یوپی سے دربھنگا لے جائی جا رہی تھی شراب دو آر اوپی گرفتار بیہار کے کیموور میں پولس اور اتباعت لبھا کی کاریوائی ٹرک سے برامت کی گئی شراب کی ایک سو سپتر پیٹیاں آلو کی بورنیوں کے تیچھے شپائی گئی تھی شراب اتر فدیش کے گازیاباد نے دیر راک جاگن کا رکم سے لوٹ رہے ایک آدمی کی چاکو سے گوت کر ہتیا کی گئی گھٹا کا سیزی ٹی وی بیو آیا سامنے پولس ہتھیاروں کی تلاشتی آگرہ میں اوید ہتھیاروں کا پرداشن کرتے دکھائی دیئے لڑکے جان جوکھن میں ڈال کر دو یوک چلتی کار کی پھرکی سے نکل کل لے رہتے سیلپی ویڈیو وائر جب کشمیر کے کٹھوہ میں بھاری برد باری بنی گاؤں کی لوگوں کی مشکل بجلی اور پانی کی سپلائی میں بھی ہو رہی ہیں سمسیاں جب کشمیر کے انتناگ میں بھاری برد باری مکانوں اور ستکوں پر پہلی برد کی صفید چادر لوگوں کا گھر سے نکلنا ہوا موہار ماشر پدیش کے پہاڑی علاقوں میں برد باری کے کارڑ موسن سرد ہو گیا منالی کے رہتاگ میں کئی تکتازہ برد جنگ گئی وہاں دھوم میں آئے سالانین کی گاڑیوں پر برد کی موتی پلنچم ہی دکھائی دی ماشر پدیش کے لہوز پیتی میں مائنس 20 ڈگری تک پہنچا تاپمان جم گئی پائپ لائن آگ کے سہارے پائپ لائن چالو کرنے کی کوشش کی گئی جب کشمیر کے سون مر میں بھاری برد باری کشمیر گھاٹے کے کئی علاقوں میں برد باری سے بڑھی مشکل ہیں گاڑیاں شلانے میں ہو رہی ہیں سمسیاں ماشر پدیش کے منالی میں بھاری برد باری گاڑیوں کو نہروں کند تک کی جانے جازت پر شاہ سن میں جانے کے آلٹ موسائی والی جگہ پر نہیں جانے کی اپی اترافن کے اترکاشی میں بارش اور بھارباری جاری گنگوٹری یمونوتری ہرشل سمیت کئی جگہ بھارباری سے بڑھی چھتورن کسان اور پیٹک خوش اترافن کے تہری میں بارش سے لوگ پریشان نئی تہری گھنسالی پرتاپنگر اور جاکھڑی دھارا میں بارش کے ساتھ بھی بھارباری بھی کئی علاقوں میں چھایا کوہرہ اترافردیش کے چھاسی میں بھاری بارش سے موسم بدل گیا بارش کے بعد کڑاکے کی تھنڈ اور کوہری کی وجہ سے لوگوں کی مشکلیں بڑھی گاری چھلانے میں ہو رہی ہے کافی دکھتے جینیو میں بی بی سی ڈاکیمنٹیو کی سکریننگ پر ہنگام آدھ چھاتروں کے دو گھوٹوں میں ہوئی جڑپ جینیو کے باہر پولس کی سرخشہ کڑی جینیو چھاتر سنگ نے ای بی بی پی چھاتروں کے خلاف درج کر آئی پولس میں شکایت جینیو پتھر بازی کے بعد آئی شی گھوٹ نے پولس سے کی شکایت ای بی بی پی کے پچیس ادرسیوں پر لگائی آرہو سکریننگ سے پہلے بھی دھمکی دے جانے لگائی آرہو بی سی کی ڈاکیمنٹری کے ویروت میں کیرل کے تیرونند پورن میں پردرشن دی جے پی کاریکا ٹاؤن نے نکالا مارچ پولس نے کی سختی دیموکراتک یوٹھ فیڈریشن آف انڈیا پر سٹرینگ کار جلزیون مشن پر کیندی جل شکتی منتری گزین دشن شیخ خاوت کا ٹویٹ گیارہ کروڑ گھرو کو ملا نل کنیکشن پی ایم موڈی کے سنکلپ سے ویوستہ میں ہی رہا عبیوٹ پور ستھار لکیم پور کھیری کیس میں آشیش مشٹا کو ملی انترم زمانت کوٹ نے یو پی اے ان سی آر میں رہنے پر لگائی روک کورٹ کو لوکیشن کے بارے میں جانکاری دینے کی ردیش اسم کی سرکار نے راج میں بال بیواہ پر روک لگانے کے لیے کٹھوڑ قدم اٹھایا سرکار نے پولس کو چودہ سال سے کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے والوں کو باکسو ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے کی اندردیش دیئے باگی شردھام کے بابا دھیرند شافری کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل بابا بولے موقع ملا تو پاکستان میں بھی سنائیں گے رام گتھا سینگوں کو ہوا میں اڑانے والے جت پاک سوٹ اور سامانت ہونے والے روبوٹ کی ہوگی خریدی بھارتی ایسینہ نے سو دیشی کمپنیوں سے مانگی پرستاؤ مہرات کے سانگلی میں ریورس آٹو رکشہ پتیوگیتا کا آئی اوجن کئی لوگوں نے لیا حصہ پتیوگیتا کے دوران پلتا ایک آتھا رکشہ ڈلی کے ہائیدرباد ہاؤس میں مصر کے راسپتی سے ملے پی ایم موڈی دونوں دیشوں کے بیچ سائبر سیکیورٹی سنسکرتی اور سوچنا تقنیقی کے مدے پر سمجھاتا ڈلی کے ہائیدرباد ہاؤس میں ہوجنزر فیلڈ گن کا ہوگا استعمال تو دیشی ہتھیار اور ٹانک بھی پاریڈ میں کیے جائیں گے شامل بطن دیوست کی موقع پر ملے میں آتن کی حملے کا ایلرٹ دادور کے شراجی پارک میں ڈرون سے حملے کی آشنکہ 26 جنری کو گھوشت کیا گیا نو فلائی زون آسکار جیتنے کے ایک اور قدم آگے بڑھا بھارت فلم آر 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 کا گانا نا ٹو نا ٹو آسکار میں ہوا نومینیٹ بیسٹ اوریجنل سانگ کے لیے ہوا نومینیٹشن شارو خان کی فلم پتھان آج سنما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے درشکوں کی بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کئی شہروں میں سنما گھروں کے باہر سرکشہ بڑھائی گئی فلم دیکھنے کے لیے درشکوں کی کافی بھیڑ نظر آئی ایمٹی کی گوالیر میں فلم پتھان کا بیروض وجرنگ دل اور آنے سلٹنوں نے سڑک جام کر کے فلم نہیں چلنے دینے کی جیتاونی تھی بھارت میں چین کے خطرناک کیٹ ناشک کا استعمال جی آرائی نے کیا بڑا پردہ فاش اب تک تین سو کروڑ کی انسیکٹی سائیڈ چین کے تسکروں نے بھارت دے دے کرونا کی پینے والی ویکسین بنانے میں جو جے بہگیانک پورا ہو چکا ہے پہلا چرن تفصرف کی طرح پی جاسکلی ویکسین پرس ہپکنز نیو زیلانڈ کے نئے پردھان منتری بنائے گئے پشلے ہفتے پردھان منتری پتھ سے جسنڈا آرڈن نے دیا تھا ستیفہ جس کے بعد انہیں پیم بنایا گیا پاکستان کی تحریکے انصاف پارٹی نیتا فواد چودری نے کو پولس نے کورٹ میں کیا پیش سمکھوں نے بسائے پھول کورٹ نے منظور کی ٹرانزٹ رمان بدحالی سے گزر رہے پاکستان کی لوگوں کی بڑنی مشکلیں سرکاری کمچاریوں کے دس فیصدی بیتن کا فیصلہ منترالیوں اور بھاگوں کے خرچوں میں ہوگی پندرہ فیصد ایکی قطورتی پاکستان کو لگا پڑا جھٹکا آئی ایم ایف نے نومی سمیکشہ کے لیے عرضیت تھکرا دی آئی ایم ایف نے پاکستان سے پہلے کارے باہی کرنے کو کہا پاکستان میں کھڑا ہوا تیل کا سنکت پچول پمپو کے باہر جمع ہوئی بھاری بھیڑ دیش میں پچول ڈیزل کا سٹاک ختم ہونے کی خبر کہ بعد پچول ڈیزل لینے کے لیے پہنچے لو پاکستان کی جیل سے فرار ہوئے دوستو قیدی گجرات زلے کی ایک جیل میں لگائی تھی یاگ ہنگامے کے دوران فرار ہوئے قیدی ہمارگا کی پور ویدیش منتری مائک پومپیو کی کتاب میں پاکستان کی ناپاک حرکت پر پردہ فاش بھارت گھی چوابی کاریوائی کو دھت تیار مارگا کی ٹیکسس میں ٹورنیٹو کی چھتابنی موسم ببھاگ نے جاری کی آلرٹ ڈیر پاک سے تُوفان کے گزرنی کی آشنکہ خیل منترالے کی پانچ سدسیوں کی کمیٹی کو انترارشتی کشتی سنگ نے دی مانے تھا بھارتی کشتی سنگ کے ادھا رجبوشن شرن سنگ پر پہلوانوں نے لگائی تھی آرو خیل منترالے نے بنائی تھی کمیٹی روس کے کرو میں چرچ میں لگی بھی چناغ بڑے علاقے میں لگی آگ سے بھاری نقصان سال دو ہزار ساتھ میں ہوا تھا چرچ کا نرمہ اور بات روس یکرین جنگ کی یکرین سے جاری جنگ کے بیچ روس کی ایک نا نے پورے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے پرمانو بم کی سنگھیا کو کم کرنے والے ایک بہت بڑے قرار پر روس ابھی سائلنٹ موڈ میں ہے روس کے اوپ ودیش منتری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک سیکرٹ میٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ جارہے کہ روس امریکہ کے بیچ اگر یہ اگریمنٹ ٹوٹا تو سمجھ یہ پرمانو بم ٹوٹا دو ہزار گیارا دو ہزار چھتیز ان پچیز برسوم امریکہ اور روس کو پرمانو یدھ پر پون بیرام لگانا تھا لیکن دو ہزار تیس میں وہ قرار اب ٹوٹنے کی گگار پر پہنچ گیا ہے اس قرار کے ٹوٹنے کا مطلب روس اب ایک اور زار بم کا پریکشن کر سکتا ہے اس قرار کے ٹوٹنے کا مطلب ہے امریکہ اپنے پرمانو زکھیرے کو اور بڑھانے کے لیے نیا پرمانو پریکشن کر سکتا ہے کیا اس رکے قرار نے دنیا کو پرمانو یدھ کی آشنکاؤں کے مجدھار میں پھسا دیا ہے سال دو ہزار گیارا سے دو ہزار چھتیز کے بیچ میں امریکہ اور روس کیا کرنے والے تھے ان پچیز برس میں ایسا کیا ہونے والا تھا جو پرمانو یدھ کی آشنکاؤں پر بھریک لگانے والا تھا دو ہزار چھتیز کو لے کر دو ہزار تئیس میں امریکہ اتنی ٹینشن میں کیوں ہیں دو ہزار تئیس کو لے کر وائٹ ہاؤس میں میٹنگ پر میٹنگ کیوں ہو رہی ہے دو ہزار تئیس کو لے کر پینٹاگون کیا نئے پیکٹ کا مساودہ تیار کر رہا ہے دو ہزار تئیس پر روس کے راشت پتی ولادمیر پتن کو کیا ریپورٹ دی گئی ہے دو ہزار تئیس کو لے کر پتن کی انر سرکل میں کیا بلوپرنٹ تیار ہو رہا ہے کیونکہ روس کا کہنا ہے کہ پرمانو ہتھیار سندھی پر امریکہ کے ساتھ باتچیت کی کوئی تاریخ تیر نہیں ہے روس کا کہنا ہے کہ نیو سٹارٹ پرمانو ہتھیار سندھی کو لے کر امریکہ کے ساتھ باتچیت کیلئے وہ نئی تاریخ تیر نہیں کی گئی ہے روس کے اوپ ودیش منتری سرگی ریاب کوو کا کہنا ہے اس سندھی پر نئی وارتہ کے لیے ستھیتیاں سہی نہیں تھیں جو دونوں بکشوں کے رن نیتک پرمانو ہتھیاروں کی سنکھیا کو سیمیت کرتی ہیں سپاش روپ سے کہیں تو ستھیتی نئی تیتھی نیردھارت کرنے کی انومتی نہیں دیتی ہے روس کے ساتھ جاری ید میں نیٹوں سے یکرین کو لگتار مدد جاری ہے اس میں آرثک اور سینے مدد دونوں شامل ہے اور خبر یہ ہے کہ امریکہ یکرین کو اپنا گھا تک ایمبرزن ٹانک دے سکتا ہے وہیں اس سے پہلے امریکہ نے اور بھی کئی اتیا دونیک ہتھیار دینے کا اعلان کیا ہے تو شلیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ سے یکرین کو کون سے نئے ہتھیار ملنے والے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو گرافکس کی مدد سے سمجھاتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے برادلی لڑاکو وہاں جو ہے ایک سو نو اس کی سنکھیا ہے جو یکرین کو ملنے والی ہی نئی مدد کے طور پر دیکھے جا رہا ہے بلکل اور اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں تو 38 آرٹلیری روکیٹ سسٹم یہ امریکہ یکرین کو دینے والا ہے یعنی کی سینے شمتہ میں اور اضافہ ہونے والا ہے یکرین کی دیکھیں لگتار کہا جا رہا ہے کہ پروکسی وارڈ دراصل امریکہ لڑنے کی کوفش کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگتار ہتھیار موہیا کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بچا دیں کہ امریکہ اور کیا دینے والا ہے مائن ریسسٹنٹ ایموش پروٹیکٹڈ ویکل دو سو اس کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے جو امریکہ ہے وہ یکرین کو دے گا بلکل اس کے علاوہ نبے اگر ہم بات کریں تو نبے سٹرائیکر آرمڈ پرسنل کیریئر یہ بھی یکرین کو ملنے والا ہے تو سمجھیں کہ اس وقت یکرین کی ستھتی کتنی مضبوط ہو جائے بلکل اور اتنے ہی اتیار نہیں ہے تین سو ایم ڈبل ون ڈھری آرمڈ پرسنل کیریئر بھی یکرین کو دے رہا ہے تو دیکھیں روس یکرین میں جاری جنگ کے بیچ پر مانو یودو کا خطرہ لگا